پاکستان کے کائر آتنک وادیوں نے کشمیر گھاٹی کو پھر لہو لہان کرنے کی بہت بڑی ساجش کی ہے ان کائر دھرندے آتنک وادیوں نے جمہو کشمیر پولیس کے ہمارے ویر جوانوں کی ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا پاکستان کے آتنک وادیوں نے ہمیشہ کشمیر کے اندر بے گناہ لوگوں کی ہتھیائیں کی ہیں پاکستان ما نوطہ کا قاتل ہے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو قبرستان بنائے لیکن بھارتی سینہ تتھا جمہو کشمیر کے بہادر پولیس کے جوان ان کائر پاکستان کے آتنک وادیوں کو چن چن کر ان کا صفایہ کریں گے یہ کائر پاکستانی آتنک وادی بھارت کے ساتھ ہماری سینہ اور ہماری جمہو کشمیر پولیس کے جانباز ویروں کے ساتھ سیدھا مقابلہ تو کر نہیں سکتے چوری چھپے پیٹ پر وار کرنے والے ان کائر پاکستانیوں کو اس آتنکی حملے کی بھاری کی مت چکانی پڑے گی ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جانباز ویروں نے پچھلے پینتیس چالیس ورشوں میں کشمیر گھاٹی کے اندر جمہو میں پاکستان پریوجت چھدم یدھ کو لڑا ہے اور ہمیشہ پاکستانیوں کو دھول چٹائی ہے ہمیشہ پاکستانیوں کو ملیہ میٹ کیا ہے ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جانباز ویروں نے اور اس وار پاکستان کے ان کائر آتنکوادیوں نے جو کشمیر گھاٹی میں جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کے اوپر ایک ساجش کی ہشنی نگر میں اس کی بھاری کیمت ان پاکستانی آتنکوادیوں کو چکانی پڑے گی یہ کائر آتنکوادی ہیں آمنے سامنے کی تو لڑائی لڑ نہیں سکتے پیٹھ کے پیچھے وار کرتے ہیں اس دو ساہز کی بھاری کیمت ان پاکستانی دہشت گردوں کو چکانی پڑے گی چن چن کر ان کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور جمین کے پتال سے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر ان کو موت کے گھاٹ اتاریں گے